دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللبی کرنے کے بعد آپ کون سے گورنمنٹ اگزام کی آپ پیپریشن کر سکتے ہیں یعنی کہ تیاری کر سکتے ہیں اور کون سے اگزام کو آپ دے سکتے ہیں دوستو آپ پیسے بہت سارے سٹوینٹ ہوں گے جو اللبی کورس کر رہی ہوں گے یا پھر آپ کرنے والے ہوں گے تو آپ کے مند میں یہ سوال جرور آتا ہوگا کہ اللبی کورس ہم اگر کر لیتے ہیں تو کون سے ایسے گورنمنٹ اگزام ہے جن کے ہم پیپریشن کر سکتے ہیں جنہ ہم دے سکتے ہیں اپنا LLB کورس کو کرنے کے بعد تو آج کس ویڈیو Park آپ کو بتانے والے ہیں ٹوف فائف ایسے اقسامس کے بارے میں جنہیں آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے LLB کورس کر لیا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس LLB کورس کے ڈگری ہے تو آپ ان اقسامس کو دے سکتے ہیں ان کی تیاری کر سکتے ہیں تو کونسے اقسام ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کن تک ضرور دکھا ہے آج کس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ للبی کرنے کے بعد ٹاپ فائیف کونسے گورنمنٹ اگزام ہے جنہیں آپ دے سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے للبی کورچ کر لیا ہے تو آپ پہلا جو اگزام ہے وہ دے سکتے ہیں جبکہ آپ کا ہے سپریم کورٹ لاکلر کم ریسرس اسسٹنٹ کا اگزام دوستو بیسیکلی اس اگزام کے بارے میں آپ کو بتائیں تو یہ سپریم کورٹ میں ایک کلر کی ایک جھوپ ہوتی ہے یہ پرماننٹ جھوپ آپ کی نہیں ہوتی ہے کچھ سمیں کے لیے آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے جیسے کہ آپ آگے چل کے جوڈریسری میں اپنا کیریر بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ وکیل بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ آگے چل کے کوئی بھی جج وغیرہ کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اور پار ٹائم آپ جوپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہوتا ہے اس میں آپ کو سپریم کورٹ میں جا کے ایک کلر کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ایکسپیرینس بھی آپ گین کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ وہاں پہ بہت ہی اچھی خاصیت میں آپ کو سیلی بھی دی جاتی ہے اب اس اگزام کو دینے کے لیے بات کریں تو آپ کو سیلی جو ملتی ہے یہاں پہ لگ بھگ 60 سے 65,000 روپے منتلی ارن کر سکتی ہیں آپ سپریم کورٹ میں ایک law clerk بن کے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا کالیفیکیسن سمانگی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس law کے ڈگری ہونی چاہیے یا پھر آپ final year میں ہیں تو بھی آپ اس کے لیے apply کر سکتی ہیں یعنی کہ للبی کورٹس اگر آپ final year میں ہیں یا پھر آپ کے پاس للبی کورٹس کے ڈگری ہے تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو computer کا knowledge ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کو typing آنا چاہیے اور ساری چیزیں آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی عمر ہونی چاہیے وہ 18 سے 27 سورج کے بیچ میں ہونی چاہیے اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں تھوڑی سے آپ کو note کرنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی practicing advocate ہے یعنی کہ اگر آپ advocate کی practice کر رہے ہیں تب آپ اس کے لیے accessible نہیں ہیں آپ اس exam کو نہیں دے سکتے ہیں صرف وائی candidate دے سکتے ہیں جنہوں نے للبی کورٹس کے ڈگری لیو ہی ہے یا پھر جو final year میں ہیں تو یہ سارے ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کے لیے جو exam دینا پڑتا ہے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو selection process میں آپ کا written exam لیا جاتا ہے اور interview ہوتا ہے selection process کے بعد written exam میں آپ کا section 1 میں آپ کی پچاس مارک کا پوچھا جاتا ہے جس میں آپ کو general english and aptitude and general awareness سے آپ کے question پوچھا جاتا ہے section 2 میں آپ کا 100 مارک کا ہوتا ہے جو کہ آپ کو آپ کی جو بھی constitution آپ نے پڑھا ہوا ہے law پڑھا ہوا ہے جیسے کی CIO ہو گیا IPC ہو گیا اس کے بعد CRPC ہو گیا IEA ہو گیا یعنی کہ law related جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ question آپ سے یہاں پہ پوچھے جاتی ہیں then آپ کا interview لیا جاتا ہے اور interview اگر آپ clear کر لیتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں supreme court میں law clerk research assistant اور وہاں سے آپ لگ بھگ 60-60,000 روپے منتھلی کے آنے کر سکتی ہیں دوسرا exam آتا ہے آپ کا CLAD, PZ یا پھر PSU exam کا دوستہ یہ بھی کافی زیادہ کیے جانے والا ہے بہت سارے student ہیں جو آگے سال کے اگر آپ LLM کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ law کے فیلڈ میں آپ master degree لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں admission کے لیے آپ کو CLAD, PZ exam کو دینا پڑتا ہے یا پھر آپ PSU job پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ exam آپ کو organize کیا جاتا ہے دوسرا اس میں بات کریں تو basically اس میں آپ کو percentage کتنا لانا ہوتا ہے تو آپ کو لگ بھگ 55-50% mark لانا ہوتا ہے CLAD, PZ میں 50-50% mark لانا ہوتا ہے CLAD, PZ یا پھر آپ کا PSU exam ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کا selection process کیا ہوتا ہے تو آپ کو good rank آپ کو لانا ہوگا CLAD, PZ میں یعنی لگ بھگ 55-50% mark لانا ہوگا اس کے بعد آپ کا group discussion کرنا جاتا ہے اور آپ کا personal interview لیے جاتا ہے یہ 3 شئر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو selection لے لیا جاتا ہے اور اس پرکار سے AIBE یعنی All India bar exam کو clear کریں دوستو اس exam کو clear کرنے کے بعد آپ All India میں جا کے کہیں بھی practice کر سکتے ہیں law کی advocate کی تو اس کے لیے اس exam کو دینا compulsory ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں کہ اسے کون conduct کرتا ہے تو اسے BCI یعنی bar council of India اسے exam کو conduct کرتی ہے دوستو basically اگر اس exam کو clear کر لیتے ہیں تو promotion ہو دی جاتا ہے کہ کسی بھی بھارت کوٹ میں جا کے وہاں پہ practicing advocate کی practice آپ کر سکتے ہیں تو یہ benefits آپ ملتا ہے exam کو دینے لیے آپ پاس graduation degree ہو نی چاہیے اس کے ساتھ enrollment بھی حونا چاہیے state bar سے یعنی جو بھی state bar council ہوتا ہے وہاں سے enrollment ہو چاہیے اور اس ہی کرا سکتے ہیں آپ لیتے ہیں تو اس میں ایک normal exam دینا پڑتا ہے registration کروانا ہوتا ہے law net کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد graduation degree ہونی چاہیے اگر آپ exam کو دینا چاہتے ہیں exam pattern کے بات کہے تو objective question آپ سے پوچھے جاتے ہیں جس میں 100 question ہوتے ہیں اس میں negative marking آپ کی can clear کر لیتے ہیں basically اس میں آپ 19 سے 20 articles وغیرہ سارے چیزیں ہوتے ہیں وہ آپ related question آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس exam کو آپ clear کر کے آپ کسی بھی بھارت کے جو بھی کوٹ ہے وہاں پہ جا کے ایک advocate کی طور پہ وہاں پہ practice آپ کر سکتی ہیں اور چوتھا job پاتا ہے آپ IBPS exam میں اس میں basically دو exam آتا ہے IBPS PO اور ESO کے بارے میں already ہم نے اس پہ ویڈیو بنا دیا ہے جس link آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تھوڑا سا آپ اس کے بارے بارے بتا دیتے ہیں اس میں گریجویشن مانگا جاتا ہے اگر آپ کے پاس LLB course کے ڈگری ہے پھر بھی آپ اس کے لئے اس میں ایک post ہوتی ہے جس کے لئے آپ پر اپ 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 بات کرتے ہیں اگر آپ اس کے بارے پورے ڈیٹرز میں جانا چاہتے ہیں تو ہم نے ویڈیو بنا دی ہے جس لنک آپ کو کو کے لئے اس اگزام میں آپ کو چھوٹ دیا جاتا ہے اس میں سیلیکشن پروسس کے بارے میں آپ پوری ڈیٹیس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لنک آپ کو دیس کریپشن میں مل جائے گا آپ جا کے پوری ویڈیو کو دیکھ اگزام ہے جنہیں آپ دے سکتی ہیں آج آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہماری چینل کھولائی کو سبسکرائب شروع کر لیں ملتا ہے نسٹے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہماری